موسیقی 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 میں آپ کو انگریڈنٹس نوٹ کروا دیتی ہوں یہ ہم نے ڈیٹ پاو کے قریب دال لیا اور اس کو اچھی طرح سے ساپ کر دھو کر تقریباً دس منٹ پہلے پانی میں بھگو دیا ہوا تھا اور یہ ہم نے سب سمرچن لیا یہ تقریباً بیس بیس عدد ہیں اور ان کو بیچ میں سے کٹ لیا اور یہ تھوڑا سب سنیا لیا اور اس کے ساتھ یہ ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا اور یہ ہم نے ایک لہسن کی پوٹھی لی تھی اس کو کٹ لیا ہوا ہے یہ ہم تڑکے میں یوز کریں گے اور اس کے ساتھ یہ ون ٹیب سپون ہم نے حلدی پاوڈر لیا ون ٹیب سپون ہم نے سرخ مرش پاوڈر لیا اور ون ٹیب سپون ہم نے نمک لیا اور یہ ہم نے ون اینڈ ہاف کپ جو ہے وہ کوکنگ اویل لیا یہ ہم چاولوں میں یوز کریں گے اور اس کے علاوہ مجھے ایک چھوٹا کپ جو ہے وہ اویل چاہیے ہوگا اس سے ہم دال کا تڑکہ لگائیں گے اور یہ نمک لیا ہے یہ ہم چاولوں میں یوز کریں گے اور یہ ہم نے ون اینڈ ہاف کچی جو ہے وہ چاول لیا ہے اور ان کو دھو کر ساف کر لیا ہوگا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ ہم نے دو ادھر جو ہے وہ پینجھڑھا دیوں میں ہے یہ چاولوں میں ہیوز کریں گے اور اس میں ہم جو ہے وہ دال کا سالن بنائیں گے اور فلیم ہم نے اون کر لیا ہوگا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اوائل کو ہم پین میں ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم نمک اور جو زیرہ وہ شامل کر دیں گے اور اس کو فرائی کرتے ہیں جی تو ناظرین کی دوسرے پین میں ہم نے دال اور ہماری ڈیڑ پاک کے قریب دال تھی تو ہم نے اس میں تقریبا یہ چال گلاس کے قریب پانی آٹ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے ٹاماٹر لیے ہوئے اس کو ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے مسالے لیے ہوئے ہلدی پاوڈر مرچ اور نمک یہ ہم جو ہلدی پاوڈر ہے وہ میرا ہوم میڈ ہے تو آپ 1 & 1 ڈیبلا سپون ڈالیں گا تاکہ جو دال کا کلر ہے وہ اچھا ہے یہ میں اچھا سے مکس کریں گے دیا ہوا ہے تو فلیم میں نے کھل کر دیا ہوا ہے اور اب میں نے اس کو کور کر دیا ہوا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے تو اس کو میں تقریبا 10 منٹ تک پکاؤں گی اور اس طرف جو ہم نے زیرا ہے اور نمک ڈال کے رکھ دیا ہوا ہے یہ زیرا کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور میرا تقریبا 1 & 1 ڈیبلا چاول لیا تھے تو میں اس میں 1 & 1 ڈیٹر جو ہے پانی اٹ کر دیتی ہوں چلے میں آپ کو پانی اٹ کرنے کے بعد دکھاتی ہوں پانی اٹ کر دیا ہوا ہے اب میں اس کو بھی کور کر 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 دیتی ہوں تو پانی وائل ہونے کے بعد ہم اس میں چاول اٹ کریں گے پانی وائل ہونے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو چاولوں کا پانی ہے وہ اوبلاں سٹارٹ ہو چکے اب ہم اس میں چاول ایڈ کرتے ہیں جی تو ناظرین ہم نے چاول جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہوئے پانی کے اندر اب ہم ان کو مکس کرتے ہیں اور اس کو تقریبا ہم دس سے پندرہ منٹ تک پکاتے ہیں کہ ان کا جو پانی ہے وہ لیول پر آجے اور پھر ہم ان کو دم پر لگائیں گے چاولوں کو ہمیشہ جب پانی میں ایڈ کر دیتے ہیں تو جب ایک دفعہ ان میں اوبالا آ جائے تو پھر اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دیتے ہیں اور جو اس کا کیپ ہے وہ کور کر دیتے ہیں اس سے جو چاول ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے سائز میں لمبے ہو جاتے ہیں اور صحیح طرح پکتے ہیں تو دیکھیں اب ہم اس میں جب ایک دفعہ اوبالا آ جائے گا تو ہم جو اس کا فلیم ہے وہ میڈیم کر دیں گے اور یہ دیکھیں جو ہماری دال کا دان ہے وہ تقریباً سوفٹ ہو چکے بلکل یہ دیکھیں اب ہم اس کو تقریباً دو منٹ چلاتے ہیں اس کو اچھا طریقے سے ہے چاunda چاہتر چاہتر چلات جی دال ہماری آلماسٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں جو ہم نے سب دھنیا اور سب سمشے کھاٹ کر رکھی ہوئی تھی یہ شامل کر دیں گے سب مرچوں کی مقدار ہم نے تھوڑی اس لئے زیادہ رکھی ہے کیونکہ جو ہمارے چاول ہوتے ہیں وہ نمکین ہوتے ہیں تو تیز مرچوں والی جو دال ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں ہماری مسور کی دال بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے جی تو ناظرین جو چابلوں کا پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے دھم پر لگا دیتے ہیں اور اس کا فلیم جو ہے وہ بلکل سلو کر دیتے ہیں اور یہ دوسری طرف پین میں ہم نے ایک ادت چھوٹے سائز کا جو کپ ہے وہ اویل کا لے لیا ہوئے ہیں اب ہم اس کے اندر جو ہم نے لہسن کاٹ کر رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ براؤن ہونے تک پکاتے ہیں چلیں اس کو براؤن کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو دیکھیں ہمارا جو لسن ہے وہ فرائے ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے ہمارے چاولوں کا دم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جی ماشاءاللہ جو ہمارے چاول ہیں وہ بند کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے گرم گرم چاولوں کی لوگ بلکل آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے چاول جو ہیں ماشاءاللہ سے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور جو ہمارا لسن ہے وہ تقریباً گورڈن براؤن ہو چکے ہیں ہم نے ذرا تھوڑا سا زیادہ براؤن کرنا ہے جی تو ہمارا لسن ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ جو لسن کی خوشبو ہے وہ اچھی طرح سے اندر چلی جائے جی تو ہمارے جو دال کا سالن ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو ڈی شاوٹ کرنے کے بعد دکھاتے ہیں جی تو ناظرین ہمارا مزیدار سا مینیو بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری جو آج کی ریسپی ہے وہ کس طرح کی لگی ہے یہ دیکھیں ہماری مزیدار سا دال بن کے بلکل ریڈی ہے اور یہ ہماری مزیدار سا چاوڑ دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی